ناگٹا جی میں بہت ہی اچھے آپ نے سوال کیے اور میں سنگیت پاترہ جی سے یہ امید رکھوں گا کہ مجھے سوالوں کا جواب دینا ہے آپ نے تو بالکل بتا دیا آج اگر ہم دیکھیں راہل گاندی جی نے آج پترکار وارثہ کی اور انہوں نے تھوڑی سی ہی دیر میں پوری بھارتی جنتہ پارٹی کو ووکل آٹ میں لا دیا آج امیس آئے گی جو دیس کے گرہ منتری ہیں جن کے بیٹے کی اٹھارہ ہزار گنی سمپتی بڑی تھی یہ گوگل میں بھی آپ سرچ کر سکتی ہیں پچاس ہزار روپے کی پوجی سے اسی کروڑ روپے انہوں نے ارضیت کیے تھے جس طرح آج امبانی اور اڈانی کر رہے ہیں ان کو بھی آج وہ اخلاہٹ ہوئی کہ کانگریز سڑکوں پر اتری اور اتنا بڑا تردرسن کیسے ہو گیا پترکار وارثہ میں راہو جانی نے جو سنکیت دیئے جو بارتہ کی سمبید جی کی ایک کیسٹ صبح سے لگاتار چل رہی ہے اور وہ ساری باتیں وہ سمد گن رہے ہیں وہ دیس کی جنتہ کی مہنگائی نہیں دیکھ رہے کہ دس روپے والی چھاٹ دو مہینے کے اندر سترہ روپے کی ہو گئی بجار کے اندر سمدید بھائی آپ کو سبجیاں بہت پسند ہیں آپ کریلا کھاتے ہیں آپ بھنڈی کھاتے ہیں اس مر سرسکت چیزتی کا اجافہ پچھلے ایک مہینے میں ہوا آج روی آئی کے گورنڈن میں ریمپور ریٹ بڑھایا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سنگیان میں ہیں اور اس کے خلاف آپ کے ہی نیتا نتن گڑگری کہتے کہ سرکار کی مجبوطی کے لیے بپکشتہ سسکت ہونا بہت جنوری ہے آپ کے گرہ منتری آپ کے دیفینس منسٹر سب کا ماننا ہے سمانی راجہ سنگ نے کھلے منچ سے نہرو جی کی نیتیوں کا سمان کیا اور آج کا جو ہمارا آمدولن تھا لیکن پردیب جین جی لیکن اتنی اتنی آپ کی دھڑکنیں تیز ہیں آم آدمی کے لیے تو راحل گاندھی نے مدہ کیوں نہیں اٹھایا کیوں نہیں چھاچ کی بات کی کیوں نہیں دودھ کی بات کی کیوں صرف گاندھی پریوار ہٹلر موڈی امیت شاہ ایڈی سی بی آئی اس تک ہی سیمیت رہ گئے یہ سوال ہے جس پر آپ کو وچار کرنا چاہیے پر میں مانو جیسوال جی سے پوچھنا چاہتی ہوں مانو جیسوال جی اس وقت دیش میں اگر ایک مدہ ہے کوئی جو پورے وپکش کو باندھ رہا ہے تو وہ مہنگائی نہیں ہے وہ ہے ایڈی یعنی کی بھرشتہ چار سے بچنے کا اپائے اور یہی یہی کارن ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ لوگ ملتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں مہنگائی کی لیکن پریشان آپ ایڈی سے ہیں دوسری بات کوٹ میں اٹھاتے ہیں کوٹ نے آج چودہ دن کی جوڈیشل کسٹڈی دے دی پارت چیٹر جی کو اور ارپیتہ مکھر جی کو مانو جی میں پوچھنا چاہتی ہوں اصلی مدہ موڈی سرکار کے خلاف ہے کیا مہنگائی ہے ایڈی ہے یا پھر رام مندر کے خلافت کا ایک مومنٹ ہے جیسا امیت شاہ نے بتایا پہلے تو سوالی کو میرا نمشکار ہے میڈام آپ کے مادھیم سے میں پورے دیش کو نمن کرتا ہوں اور جیسی آرام آج پتا نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ہی وہ شیلہ نیاز کا دن ہے شاید میری گوگل اس سے یہ اتنی بھی کمزور ہے لیکن دیکھئے بھگوان رام بھی چاہتے ہیں کہ بھئی دیش میں اس طریقے کے جو کالے کانون والے جو سرکار ہے جو اہلیوزوں کی ادوائی سرکار ہے اس کے ویروت میں لوگ اترے رام راجی کے بارے میں ہم جب بات کرتے ہیں نا میڈام تو ہر اس ویکتی کمزور سے کمزور ویکتی جو ہوتا ہے اس کے مند پر مسکان ہونی چاہیے اس کے مند میں بھی بناکہ سمائل ہونی چاہیے کیونکہ اس کو ٹیکس دینی پڑھ رہی ہے تو اس کے لئے تکلیف ہوگا یہ کوئی سمجھ جائے گا تو سمجھ لے لیکن دیکھئے بھگوان رام کا ہی آشیرواد ہے یہ بھئی پورے دیش میں جو کانگریز جو اولڈیس پارٹی ہے وہ آج ہی کتن اتر گئے یہ تو سنبولک ہے میں تو دھنے ہو بھگوان رام کا انہوں نے ہم نے آشیرواد دیا بہت اچھی بات ہوئی دوسری بات ہوتی ہے ہم کیوں جا رہے ہیں بیچے بی کے خلاف تین چیزیں ہیں آپ اس کے لئے سمجھ دیجئے گا پہلی چیز یہ جو مہنگائی کے اوپر بات نہیں کرتے جو بھگوڑے ہیں ان کے تو منتری بولتے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں گڑی بھی ہے ہی نہیں ان کے ایم پی بولتے ہیں کچھ مہنگا ہوا ہی نہیں آج جس طریقے سے آرمی گوڑنر اتر گئے بولتے ہیں چاڑے نو بجے شاید راحل جی کا سٹیٹمنٹ آیا اور ساڑے دس بجے ہمارے جو آرمی گوڑنر ہے سر کا ان کا آیا لیکن کیا ہوا مہنگائی کی بات انہوں نے کری انہوں نے بولا کہ دبوچ لیا ہے مہنگائی نے پورے دیش کو پورا دیش دبوچا ہوا ہے مہنگائی سے لیکن یہ سرکار نہیں سنے کی آج جس طریقے سے میڈام پینشن آرمی کے پینشن کے بجے سے بھی وہ تکلیف ہو رہی ہے انہوں میں بھی نریٹ کم کر دیا آچہ بھرشتہ چار پر بھرشتہ چار پر آپ کا کوئی وشیش دھیان نہیں ہے بلکل میں نے تین تین فیسز میں بتایا کروناللہ جی سمجھئے میڈام تین ہے پہلا تھا یہ تھا مہنگائی دوسری بات ہے بھرشتہ چار میڈام جنہوں نے بھرشتہ چار کیا وہ جیل جائیں ایڈی سہی طریقے سے سمجھان لیں نیائے پالی کا ڈیسیشن لیں ٹرائل جلدی ختم ہو اور سزا ملے اب یہ بیل 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 چلی یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی لیکن تھوڑا سا اس پر بھی ٹپ نہیں ڈال دیجے کہ آج جو کانگریس پارٹی کا پردرشن تھا یہ کیا مہنگائی پر تھا آپ کنونس ہیں کہ یہ مہنگائی پر تھا دیکھیں میٹم پہلے تو میں کانگریس کا پروکتہ ہوں نہیں لیکن جہاں تک ہم کو پتا ہے جس طریقے سے ہم نے سنا ہے جتنے پرہنگا جی اور راہول جی سب لوگ مہنگائی کے اوپر بات کر رہے تھے سنبی جی کو پتا نہیں چلے گا کیونکہ آنکھوں میں ایسی پٹی ہے نا انہی پٹی ہے وہ دور تک ان کو اندھیرہ ہی دکھے گا دودھ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں میٹم لگان کے اوپر لگان لگا رہے ہیں ان کو لگام لگانی چاہیے مہنگائی پہ یہ لگان لگا رہے ہیں پورے دیش سزا دے رہے ہیں پورے دیش چلیے کم سے کم آج کے دن آپ راہول گانڈی اور پریانکہ گانڈی وادرہ جی کے سمرتھک تو بن گئے اچھی بات ہے کہ آپ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مددے وہ اٹھا رہے ہیں سمبیت پاترہ جی سمبیت پاترہ جی سب سے پہنے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ویسے تو آپ پہنتے ہیں سیفرن کلر آج آپ سفید پہن کے آئے ہیں آپ سفید پہن کے آئے ہیں کیا اس کا بھی میسیج ہے کیونکہ آج کل رنگوں میں میسیج دیکھنا پڑے گا پردیب جین جی کالا پہن کے آئے ہیں تو وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں تشٹی کرن کر رہے ہیں آپ سفید کیوں پہن کے آئے ہیں وہ تو بتاؤں گا مگر پہلے میں تو آپ کا دھنیواد کروں گا ٹی وی بہت دور میں ہے اور چھوٹا چھوٹا دیکھتا ہے تو میں پہلے ڈر گیا تھا کہ آدھرنی ہرشوردن تریپارٹھی جی جو بیٹے ہیں میں سوچا کہیں آپ انراغ بدوریا تو نہیں لیا ہے کہ آج پورا ڈیبیٹ انراغ جی ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں بیچ میں بولتے رہیں گے مگر اتنے ہی اچھے ویکتی آپ ہرشوردن تریپارٹھی انراغ بدوریا جی کے کورتے میں آئے ہیں یہ بڑا آنند کا ویشہ ہے دیکھئے میں سفید پہنتا ہوں اور سفیدی پہنا ہوں اور جہاں تک یہ جو ڈیزائنر پروٹیسٹ آج کانگریس پارٹی نے کیا ہے مجھے لگتا ہے دو تین کروڑ روپے آج کانگریس پارٹی نے کپڑے سلانے میں لگایا ہے یہ پورا یہ ویشہ ہے تو مجھے رکھتا ایک دو مہینے سے چل رہا ہوگا سب کی ناپ لی گئی ہوگی جب سے یہ نیشنل رالڈ میں ایڈی کا آیا ہوگا سمن تب سے ہمارے پردیب بھائی بھی ناپ دیئے ہوگے وہ بھی ناپ دیا سب ہی کا میں دیکھ رہا ہوں بڑا پھٹنگ پھٹنگ کے ساتھ اور صبح تو بڑا آشچری ہو گیا مطلب میں نے ملک آرجن کھڑگے کو دیکھا نظر نہیں لگنا چاہیے ملک آرجن کھڑگے جی کے اوپر وہ سوست رہے اچھے رہے مگر وشاہ پہ آتے ہوئے دیکھیں یہاں پردیب جی نے مسکراتے ہوئے دو تین گمبیر آروپ لگائے انہوں نے امیر شاہ جی کے بیٹے کے اوپر بھی کہہ دیا انہوں نے باقی نتاؤں کے اوپر بھی کہا امیر شاہ جی کے بیٹے کے اوپر کیس ہوا کیس میں کیا ہوا یہاں بھی آپ جانتے ہیں یہ جو نیشنل ہیرالڈ کیس چل رہا ہے اس سمیں کانگریس پارٹی نے کوئی اپی آر درج نہیں کیا تھا دوہزار تیرہ میں کوٹ گئے تھے لوگ یاد رکھیا اور کوٹ کے مادھیم سے پریوار کے لوگوں کو سمن کیا گیا تھا اگر کانگریس پارٹی کے پاس کسی بھی نیتا آمیر شاہ جی کے بیٹے کے کابی کوئی آپ کے پاس کاغج ہے کوئی سبوت ہے دبوچ کے کیوں بیٹھے ہیں اچھا آپ نے کابولی وارا بولتے ہی آپ نے ملیک آر جن کڑ کے دکھا بھی دیا اچھے لگ رہے ہیں آپ جبوش کے بیٹھے کیوں ہوئے ہیں تورنت وہ کاغج لے کے آپ کو کوٹ جانا چاہیے دیکھیں ریٹورکس پہ یہاں پولٹکس نہیں ہوتا ہے آپ بتائیے آج نیشنل ہرالڈ کیس میں کیا یہ حقیقت نہیں ہے اتنے بڑے بڑے دگج دگج نیتا آپ کے آ کر یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ تو سادھارن لائر نہیں ہے پی چی دامبرم تو بڑے لائر ہے یہ سلمان خورشی تو بڑے لائر ہے یہ پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے دروازے کیوں نہیں کھٹ کھٹاتے ہیں کانگریس پارٹی تو جانی جاتی ہے رات بارہ وجے بھی دروازہ کھٹ کھٹا دیتے ہیں سپریم کورٹ کا میلورڈ آپ کھولیے جب کوئی آتنگوادی کو فانسی نہیں ہوگی آپ تو کھلوا دیتے ہیں مگر اس میں کیوں نہیں گئے کیونکہ آپ جانتے ہیں رہت نہیں ملنی والی ہے رہت نہیں ہوگی اس لیے کالے کپڑے پہن کر کے جبان پہ بات آ جاتی ہے سونیا گاندھی جی یہ پریانکا وادرہ جی کا وہ بیان دکھائی ہے جو وہ کہہ رہی ہیں کہ سمپتی سب موڈی جی نے اپنے دوستوں کو دے دیا ہے وہاں ایڈی کیوں نہیں بھیجتے ہیں آپ بتائیے کہاں پریانکا جی نے یہ کہا کہا وہاں ایڈی کیوں نہیں بھیجتے ہیں اپنے دوستوں کے گھر میں سلمان کھرشید بیان میں کیا کہہ رہے ہیں سلمان کھرشید کہہ رہے ہیں یہ تو میرے نیتا ہے یہ مجھے بچاتے ہیں اب میری باری ہے میں ان کو بچاؤں گا تو یہ دو وشے کو لے کر ہوا ہے کانگریس پارٹی میں پہلا پریوار بچاؤ اور یہ جی ایس ٹی نہیں جی پی نوٹ جی ایس ٹی گاندھی پریوار جی پی جی پی بچانا ہے جی پی بی گاندھی پریوار بچاؤ اور کیسے بھی کر کے ڈوبتے ہوئے کانگریس میں کیسی تھوڑی بہت ارجہ پھوک دی جارے بھدوریا جی پرکٹ ہوئی گئے نام لیا بھدوریا جی دیکھیں پرکٹ بھی ہو گئے ہر آپ پہن کے چلیے اتنا ہی کہتے ہیں بہت لمبی عمر ہے ان کی انوراق بھدوریا جی سماجوادی پارٹی کے پروقتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ نے ابھی یاد کیا پرکٹ ہو گئے پاترہ جی آپ کو پوچھوں گا کہ آلو کیا بھا ہوئے ڈال کیا بھا ہوئے آٹا کیا بھا ہوئے چابل کیا بھا ہوئے سرسوں کا تیل کیا بھا ہوئے سوہے بھا ہوئے دودھ دری چھاچ کا کیا بھا ہوئے جب نہیں جواب دیں گے جب نہیں دیں گے تو پتہ نہیں کہاں کان بیٹھائیں گے لوگ کو یہ صحیح بات کو یہ ہر بات میں چکی لیڈی کی جو عادت ہے یہ چھوڑ دو جنتہ کو جواب دے دو کہ آپ نے ساون کے مہنے میں شیف بھکتوں کو کیسے بھکتوں کے لئے آپ نے دودھ چھاش کیوں مہنگا کیا اس میں جیشٹی کیوں لگا آپ نے شیف بھکتوں کے اپنے کس بھکتوں کے بھکتوں کے اوپر میں آپ نے دودھ دہی کے اوپر میں جیشٹی کیوں بڑھائی اس کو مہنگا کیوں کیا جواب ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے پھر ابھی لاؤ گے فرجی بولو گے وہ پیکٹ والے سے نہیں ملے گا کھولے والے میں نہیں لگے گا پھر کھولے والے میں پھر پیکٹ والے میں پیکٹ والے میں کھولے والے میں پورے دیش کو گرگوز کرنا